بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں ہے لیکن جو اندر سے کھوکلے ہوتے ہیں بدلے کی آگ میں چلتے رہتے ہیں اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو میرے رب کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو تمہارے پھیلے ہاتھ بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے موتاج ہو اور بے شک میرا رب خاموشی کو بھی سن لیتا ہے کڑوا سچ کچھ لوگوں کو بلندی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اصل اندازہ ہی نہیں لگاتے ہیں کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے بہت خوبصورت بات سندگی میں کبھی خود کو کسی کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جو آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بن نہیں کرتا میرا رب کتنا عظیم ہے کتنا غفور و رحیم ہے سبحان اللہ جب تک انسان بات نہ کریں اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کو اللہ نے دعا توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو کبھی قبولیت بخشنے اور نعمت سے محروم نہیں رہتا اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ بیل کا آئیکون بھی دبا دیتے ہیں تو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ برائراز دیکھ سکتے ہیں شکریہ